بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ایڈوائزر کوکنگ آپ سب کے لئے لائے ہے بہت ہی مزیدار سی اسپی سپیشل گفت ہے ان دوستوں کے لئے جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ انہیں ڈیزرٹ بنانا سکھائیں یعنی کہ سویٹ ڈیش انسٹنٹ ہو اور بہت جلدی بن جائے جو گیس کے سامنے بھی سب کر سکے تو فور اسے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو ہم آپ کو آج بنانا سکھائیں گے شاہی ٹکڑے یہ دو بریڈ سلائس لی ہیں انہیں ہم نے کٹ کر لیا تھا اس طرح کیوز میں ڈیڈ کپ ہم نے دودھ لیا ہے ڈالتے ہیں اسے کڑاہی کے اندر ڈیڈ کپ دودھ لینا ہے فرنٹس ہی ہم نے ملائی وارا دودھ لیا ہے اور اسے ہم بائل آنے دیتے ہیں دودھ کو جو شانہ شروع ہو گیا ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ ایک کپ کنڈینس ملک اس کے اندر شامل کریں گے یہ ہم نے گھر میں کنڈینس ملک بنایا ہے ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے دیکھ لیجئے کنڈینس ملک ہم نے گھر میں کیسے بنایا دودھ کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ دودھ کے اندر گارہ پن ہو جائے سٹیر کرتے ہیں ہم نے آنچ جو ہے وہ مدھم رکھی ہے یعنی کہ میڈیم آنچ ہے یہ دیکھ لیجئے ون فورٹ کپ اس کے اندر ڈالیں اگر آپ میٹھا ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے ورنہ کنڈینس ملک کے اندر بھی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس کے اندر بریٹ سلائس ڈالی ہے وہ بھی میٹھی ہوتی ہیں سٹیر کرتے ہیں تاکہ شوگر میلٹ ہو جائے یہ دیکھئے بریٹ سلائس دیئے ہیں اس طرح سے چھوٹے کیوگز میں کٹ کی ہیں یہ ہم رہ دیتے ہیں دودھ کے اندر اور اسے پکاتے ہیں بریٹ سلائس ہم اس کے اندر اس لیجئے رہے ہیں تاکہ جو شاہی ٹکڑے کے اندر جو ہم دودھ ڈالتے ہیں وہ کافی گارہ ہوتا ہے تو بریٹ سلائس سے یہ ہوگا کہ دودھ بہت اچھے سے گارہ ہو جائے گا موسیقی کافی گارہ ہو گیا ہے اگر آپ دودھ گارہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دو سلائس لے لیجئے اگر آپ دودھ کو کچھ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سلائس استعمال کیجئے گا اب ہم ایسے کرتے ہیں فلیم آف کر دیتے ہیں پین کو تار کے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اور اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک برطن اس کے اندر ڈالیں گے ڈیٹ کپ پانی آدھا کپ ہے چینی چینی پانی کے اندر شامل کر کے اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں پانی کو جوش ہا رہا ہے تو ہم نے اسے اتنا پکانا ہے تاکہ جو شیرہ ہے وہ گاڑا ہو جائے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اور پتلا بھی نہیں رکھنا ہے آپ کو پتا چل جائے گا اس کی کنسسٹینسی کیسی رکھنے ہے ہم آپ کو بتائیں گے جیسے ہی شیرہ ہمارا تیار ہوگا فرائی پین گیا ہے چولے پہ رکھتے ہیں نارمال فلیم پہ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں گھی کھینگ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں گرم ہونے دیتے ہیں اسے آئل پہ ہم نے لیا ہے دو دل بریڈ سلائز ان کے جو ایڈز ہیں وہ ہم نے کٹ لیا ہے کنارے کیونکہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں وہ میں نہیں چاہیے ہم نے اس شیپ میں بریڈ سلائز کو کٹ کیا ہے تو فرائی پین کے اندر آئل گرم ہو چکا ہے ون بے ون یہ بریڈ سلائز ہم آئل کے اندر رکھتے ہیں اور ہم نے اسے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے تو یہ دیکھئے بریڈ سلائز کا کلر گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے سائٹ چینج کر لیتے ہیں پلٹ لیتے ہیں اسے بہت اچھا کلر لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھئے بریڈ سلائز بہت پیارا سا کلر آگیا ہے گولڈن براؤن اسے ہم نکال لیتے ہیں لگ پلٹ کے اندر اور یہ لیجیے شیرہ بھی تیار ہو گیا ہے فلیم آف کر دیتے ہیں اسے نارمل ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے دیتے ہیں شیرہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے بال کے اندر ڈالتے ہیں جو بریڈ سلائز ہم نے فرائی کیے ہیں ون پہ ون شیرے کے اندر ڈپ کریں گے دونوں سائٹ چینج کریں گے اور اسے ہم پلٹ کے اندر نکال لیں گے ہم نے بریڈ سلائز کو شیرے کے اندر ڈپ کر کے نہیں رکھنا ہم نے ایسے کرنا ہے بریڈ سلائز کو شیرے کے اندر ڈالنا ہے سائٹ چینج کرنی ہے اور اسے نکال لینا ہے اگر آپ اسے شیرے کے اندر زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ نرم ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اسی طرح سے ون با ون سبھی بریٹ سلائز کو شیرے کے اندر ڈپ کرتے ہیں اور الگ بول کے اندر نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے بریٹ کو ہم نے شیرے کے اندر ڈپ کر کے رکھ لیا تھا اور اب باری ہے ملک کی جو دودھ ہم نے بنایا ہے گڑا کر لیا ہے وہ شاہی ٹکڑے کے اندر شامل کرتے ہیں اس طرح سے کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ ہماری زبردستی ریسپی ان فرنس کری تھی جنہوں نے فرمائش کی تھی اگر آپ کہیں ہمیں ایڈبازر کوکنگ آپ کے لئے ضرور کو ریسپی بنائے گا جو آپ فرمائش کریں گے ہمیں کمنٹ کیجئے ایمیل کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ